جی ہاں دوستو آپ نے دنیا میں بہت عجیب و غریب کہانیاں سنی ہوں گی بہت عجیب و غریب لوگ دیکھیں ہوں گے لیکن جو بندہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ ایک عام انسان نے اپنے آپ کو بلیک ایلین بنانے کے لیے ساری حدیں ہی پار کر دی اللہ تعالیٰ کی دیوئی ساری نعمتوں کی نشکری کرتے ہوئے اس نے قدرت کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا ہے اگر آپ اس بندے کی حقیقت کو سوچیں گے اور سمجھیں گے تو آپ حیران ہی نہیں بلکہ پریشان بھی ہو جائیں گے کیونکہ اس بندے نے قدرت کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا ہے اس نے اپنے کانوں کو کٹوا دیا ہے اپنے ناک کو کٹوا دیا ہے اور اپنی زبان کو کٹوا دیا ہے یہاں تک کہ مشہور ہونے کے لیے اور اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنی انگلیاں تک کٹوا لی اس کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سکوٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا تھا اس کا کہنا ہے کہ سکوٹی گارڈ کی ڈیوٹی میں وہ اتنا فیم نہیں ہو سکا اتنا فیمس نہیں ہو سکا زندگی کو ازادی رائے کے ساتھ نہیں گزار سکا اس لیے اس نے سکوٹی گارڈ کی جوب کو چھوڑ کے ہزاروں ڈالر رپے خرچ کر کے اس کے اپنے ملک میں اس کو اجازت نہیں ملی اس نے کئی اور ملک میں جا کے کئی اور ڈاکٹروں کے ساتھ پرائیوٹ میں مل کے ان کو ہزاروں ڈالر دے کے یہ سب کچھ کروایا ہے نام اس کا انتونی ہے اور فرانس کا رہنے والا ہے یہ اس ملک میں اس کو اجازت نہیں ملی یہ سب کرنے کے لیے تو اس نے کسی اور کنٹری میں جا کے یہ سب کچھ ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے پرائیوٹ میں اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اپنے آپ کو بگاڑنے کے لیے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے اور اس کا کہنا یہ تھا کہ زندگی بورنگ نہیں ہونی چاہیے زندگی میں کچھ الگ کام کرنا چاہیے میرے ساتھ دیکھیں گے آپ اس شخص کو سکرین پہ کہ اس نے اپنے آپ کو اپنا نام پیدا کرنے کے لیے قدرت کے ساتھ کیسا کھلوار کیا ہے اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے آپ کو بلیک ایلین بناوں اور اس نے ڈاکٹروں سے بات کی کہ مجھے بلیک ایلین جیسا بنا دو اس بندے نے ایسا حیرت اور خطرناک کام کیا ہے کہ یہ جو آنکھوں میں لینز ہوتے ہیں گول لینز ہوتے ہیں بلیک کلر کے اس کے اوپر بھی اس نے ٹیٹو بنوایا ہوا ہے جسم کا کوئی ایسا کوئی ایسا حصہ نہیں بچا جہاں اس بندے نے کوئی ٹیٹو نہ بنایا ہو یا قدرت کے ساتھ کھلوار نہ کیا ہو یہاں تک کہ اپنی بازوں تک اس نے جو انجیلنگ کروائی ہے سر میں جسم میں جسم کا کوئی ایسا حصہ ہی نہیں بچا کہ جس کے ساتھ اس نے قدرت کے ساتھ کھلوار نہ کیا ہو اور اس کی لکھ دیکھیں ایسی ہے کہ پورے کا پورا جسم ہی اس نے ایسا بنا دیا ہے لوگ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لئے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس بندے نے اپنے آپ کو بدصورت بنانے کے لئے پتہ نہیں کتنا رپیہ کتنے ڈالر خرچ کر دی ہیں حیرانگی مجھے اس بات سے ہو رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسے سوتا کیسے ہوگا رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اتنی نعمتوں سے انوازہ ہے انسان کو اتنا خوبصورت بنا کے دنیا میں بھیجا ہے لیکن اس شخص نے اپنی کیسی حالت کر لی ہے اور عجیب بات ہے کہ وہ کیسے ڈکٹر تھے جنہوں نے پیسے کے لئے اس کو بلیک ایلین بنا دیا اور اس کی ساری کی ساری حالت بگاڑ دی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو کمنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آنے والے وقت میں بہت زیادہ پریشانی ہوگی اور یہ بہت زیادہ فیل کرے گا کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ اتنا پچھتائے گا کہ اس وقت اس کے پاس کچھ کرنے کے لئے ہوگا بھی نہیں اور یہ صرف پچھتاوا ہی رہ جائے گا اس کے لئے کہتے ہیں کہ ہیری پورٹر ایک فلم ہے انگلش کی اس میں ایک کردار تھا ایسا اس کا گیٹ اپ ایسا تھا تو اس کی خواہش تھی کہ میں ویسا ہی بنوں اور ہم نے عام یہ لوگ سمجھا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلموں کا یا ڈراموں کا یا کسی سوشل میڈیا کی ایسی چیزوں کا کوئی ریاکشن نہیں ہوتا دیکھیں یہ ریاکشن ہوتا ہے اور اس کی خواہش تھی کہ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کی اور یہ ایک گناہ نہیں دو سے تین سے چار گناہ مشہور ہو گیا یہ وہی بات ہوئی کہ بدنام ہوئے تو کیا ہوا مشہور تو ہوئے اور یہ بندہ مشہور ہو گیا اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ کر کے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑ کر کے اگر آپ دوستوں کے یہ ویڈیو اچھی لگیا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک اور کمنٹ ضرور دیجئے گا